سر یہ اوفیشل راستہ ہے مہدود علم کے مطابق آپ کو جانے والا صرف ایک رسطہ ہے سر صد پند ہے اب صد پند کو آنے والا رسطہ آپ نے پند کریں سر بند ہے آپ میرے گھنے والا رسطہ دکھائیں آپ انوشی پہ دیکھیں کونسا راستہ دکھائیں میرے پاس انوشی نہیں ہے میں چیک رو آکے میں آپ دکھا دوں آپ نے پھر بغیرہ آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے کسی کے حکم سے نہیں بند کیا آپ نے آپ نے اسی کے حکم سے نہیں بند کیا انسان آپ لکھئے ناصر محرد یہ ایک سوٹ میں آپ کو لے کے جاؤں رہا ہے ناصر بھائی میں صرف پوچھنے کا مقصد کیا ہے یہ رسطہ میں نے بند کیا آپ آپ یہاں پر ایک ذمہ داری آفیسر ہے محرد ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ہم انصاف کرنا یہ کون سا انصاف ہے رسطہ بلوگ کرنا یہ کون سا انصاف ہے بھائی ہم نے کوئی رسطہ بند نہیں کیا کوئی رسطہ بھی اپن ہے تو مجھے بتائیں رسطہ بلوگ کرنا قانونی جرم ہے تو آپ کا کام بنتا ہے اس جرم کو ختم کریں آئے ہمارے ساتھ یہ رسطہ کھلوا دیں ہم تمام رسطے کھولے ہیں ہمیں گورمیر سے آرڈر ملا ہے سب رسطہ اپن ہیں کون سا آپ کنٹینر سائیڈ پر کروا دیں کنٹینر سائیڈ رہی ہے سارے کنٹینر سائیڈ بڑیں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دوں میرے ساتھ آپ میرے ساتھیں آپ علام کام کنٹینر سائیڈ نہیں condemn میرے کشانoper میرے مان دے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے مان دے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے انہوں نے میں کہا ہے کہ افیشل جو افیشل ہے نا رستہ اوپن وہ یہ والا ہے انہوں نے افیشل رستہ بہت دیا سار آپ کی میرے بانیوں گا یہ راستہ کھلا ہوا ہے تو یہ آ رہے ہیں نا بھائی یہ راستہ کھلا ہے تو آ رہے ہیں میرے بات تو سن لیں میرے آپ آفیسر سے بات کر لیں یہ بقیدہ پلان انہوں نے بنایا ہے یہ پلان بنائے کہ رستے دیئے ہوئے ہیں ایک میٹ سال کون سا رستہ اوپن ہے اللہ کی والا بھی رستہ اوپن ہے کوئی اوپن یا میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکاتا ہوں ابھی پانچ منٹ پہلے ہلو کی طرف سے آ رہے ہیں پانچ رستے کھولے ہیں ہم چھات آٹھ دس گاڑیاں نہیں پنجوتر صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ رستہ یہ والا افیشل رستہ یہ والا ہے اپنا جو ہے یہاں پر جو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں سامنے ہیں اور یہاں پر صرف ایک رستہ ہے میرے محدود علم کے مطابق جو جلسہ کا کو جاتا ہے وہ یہ پیچھے والا ہے وہ بند کر دیا کے ہیں اور یہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پر جو مقامی ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو جلسے کے لیے انتظامات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اب آپ میرے ساتھ مجود ہے کیا کہیں گے حکومتی سمل پر آپ سر ہم وزیرہ بات سے آئے ہیں اینے 66 سے آئے ہیں اور ہم کھجل خراب ہو رہے ہیں اس رستے بھی گئے ہیں اس رستے بھی گئے ہیں ہم نے کہا کہ وہ رستہ ہے انہوں نے کہا وہاں پر دو کلومیٹر ہے کچھا رستہ ہے اور بند کی ہے کنٹینر پر انہوں نے کہا یہ افیشل رستہ یہ والا ہے انہوں نے یہ بھی بند کر دیا ہے اس سے بڑی اور بدماج کیا سکتی ہیں ہم سیالکورٹ سے آئے ہیں میں جنرل سیڈیوں تصریر سمڈے آل سے سلیم ریج میرا نام ہے تو میں نے سارے راستے چیک کی ہیں سارے راستے بند ہیں یہ تو بڑی منافقت ہے ہمارے ساتھ کہ اجازت دے دی ہے لیکن ہم جسا گا میں کیسے پہنچے مجھے تین چار گھنٹے سے میں راستہ تلاش کر رہا ہوں لیکن جسا گا تک میں نہیں جا سکا یہ ایسی گومنٹ جو صرف ستارہ لوگ ان کے جیتے ہوئے ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذور پر سارے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ڈرگئے ہیں یہ صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ڈرگئے ہیں ہم آپس پر جائیں گے ہاں یہ ڈرگئے ہیں یہ میرے لیڈر کا اتنا خوف ہے اتنا خوف ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے وہ ایک پنجرے کے اندر بیٹھا ہے یہ اتنے بوزنے لازمی کبھی کدھر ڈکیٹ آ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں قوم نکلے گی انشاءاللہ میرا لیڈر سچا ہے اور اس کا اتنا ایمان مضبوط ہے اس کا اتنا جذبہ ہے کہ آج یہ کبھی ادھر کنٹینر لگا رہے ہیں کبھی ادھر لگا رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں قوم انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھیں گی یہ نست نبوت ہوں گے یہ آپ کے سامنے شکل اس کی دیکھی تھی اتنی وام کیا کہ جھوٹ بو رہا تھا یہ ہم نے رستہ کھولا ہوئے